کافی ٹائل فکسر حضرات گھبرا جاتے ہیں کہ کچھ ایسی کٹنگ آ جاتی ہیں جہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت اتنا مارا ٹائم لگے گا کہ اس طرح کٹنگ کر پائیں گے تو یہ ان دوستوں کے لیے خاص طور پر ویڈیو ہے کہ چند ایک منٹ میں یہ آپ جتنی بھی کٹنگ ہوگی کراس کٹنگ لیریا ٹائل لگانے کے بعد جو کراس کٹنگ بہتی ہے جگہیں ترچی ہو تو بہت شارٹ کٹ آسانی کا طریقہ آپ دوستوں کو شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے کانڈی آپ دوستے چھوٹے گزارش ہوتی ہیں نوی حضرات ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کرنا نیکس ٹائم بھی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اس کے لیے آپ پہلے آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو کچھ آپ نے اس طرح کرنا جس طرح ایک پینسل سیمپل لینے ایک انچی ٹیپ لینے سب سے پہلے جتنی بھی کراس یہ ٹائل ہوں گے اس طرح آسانی کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے جتنی بھی آپ کے بیڈ ہوگا سیڈوں پہ آپ نے پہلے چھوڑ دینا لیر یہ پتھر لگانے مکمل کرنے کے بعد یہ سیڈیں جتنی بھی آپ کی ترکونی جگہ ہو تریچھی ہو سموسا ٹائپ ہو کس طرح کی بھی اگر اس میں پلر آ جاتا ہے کوئی کچھ سیڑھی آ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسی جگہ آ جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے بلکل نہیں ہے انچی ٹیپ لینے اور آپ نے ایک پینسل لینے ہے اس کے ساتھ آرام سکون سے آسانی کے ساتھ کچھ اس طرح سے نشان لگانے جس طرح کہ ہمارا کاریگر آپ کو لگا کے دکھائے گا اس ویڈیو میں اور کٹنگ کر کے مکمل ٹائل فٹ کر کے دکھائے گا آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کتنی ترکونی جگہ آرام سکون سے اپنے انچی ٹیپ سے پمیش کرنی ہے پینسل سے نشان لگانے اور اس کی آرام سکون سے کٹنگ کرنی ہے اس طرح جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ کو لیزر مشین استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مہنگی مہنگی مشینیں ٹول استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل سمپل سادھا کام ہے لہریا پتھل آپ بہت ہی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کی سیڈوں پہ کٹنگ ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں کافی دوست اس ویسے یہ پتھر نے ماربل ٹائل نہیں لگا پاتے لہریا کے سیڈ پہ کٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور صحیح طرح خوب سے فٹنگ نہیں ہو پاتی تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص اور اہم ہے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہوتا ہے پہلے آپ نے اپنا مکمل کام کرنا ہے سینٹر سے شروع کرنا ایک سائیڈ سے مکمل ٹائلیں کمپلیٹ کرنی ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایک سائیڈ بچے گئے اس کو اینڈ پہ اس طرح سے آرام سکون سے لہریا ٹائل سے کٹنگ کر کے آرام سکون سے آپ اس کی مکمل فٹنگ کر سکتے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کے ایک دو ویڈیو بنا کے شیئر کیا کہ اس لہریا ٹائل میں زیادہ ٹائل کا نقصان نہیں ہوتا زیادہ ٹائلیں خراب نہیں ہوتی وہ ہی ٹائلیں کٹنگ کر کے کونوں گارت رچھی کٹنگ کر کے کونوں میں ارجسمنٹ کی جاتی ہیں کافی دوست یہ سویتے ہوں گے کہ یہ ٹائل میں پتہ نہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے زیادہ ٹائل بیسٹ کٹنگ میں ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری ٹائلوں کے نسبت یہ ٹائل بہت ہی کم بیسٹ ہوتی ہے زیادہ ٹائل زائن نہیں ہوتی فضول کٹنگ نہیں ہوتی اس کی پوری پوری اس کے اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور جو کونوں میں فٹنگ ہوتی ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونوں میں جو ترکون بھائیتی ہے وہ رام سکون سے فٹ کی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک ہی ٹائل کو دو تین پیسوں میں کٹنگ کر کے ہم اڈجسٹ کر سکتے ہیں بڑے چھوٹی جگہ پہ تو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کافی جو دوست ٹائل فکسر پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے کارنر کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے سیڈ جو ہماری بچی ہے تو بہت زیادہ کٹنگ آ رہی ہے اس میں شاید ٹائلیں خراب ہوں گے ایسا بلکل کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا بیڈ مکمل لہریہ میں فٹ کیا گیا تھا تو سب کے سب تقریباً چار سے پانچ پریشمنٹ میں جتنی بھی کٹنگ تھے ہمارے ٹائل فکسر نے مکمل کی مکمل کٹنگ کر دی ہے اور ٹائل کو بھی اڈجیسٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا جتنا کہ آپ سوچ رہے تھے وہ ایک دن لگنا دو دن لگنے ایسا کچھ بھی نہیں صرف گھنٹے آدھے میں آپ بھی اس طرح کٹنگ کر کے خوبصورت مکمل لگا کے مکمل مکمل آپ نے بیٹ لونچ کسی بھی جگہ پہ آپ ٹائل لگا رہے ہیں تو آرام سکون سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا مکمل بیٹ کمپلیٹ کر کے کتنی کٹنگ تھی کم سے کم چالیس پچاس ٹائل کی کٹنگ تھی وہ بھی ترکونی ٹائپ کی مکمل کی مکمل کٹنگ کر کے اس کو سیٹ کیا گیا ہے لہا یہ ٹائل بہت مضبوط اور پائدار بسم کی لگا جاتی ہے اتنی جلدی ڈیمین ہی ہوتی دوسری ٹائل کی نسوی اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ دوست دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بہت خوبصورت کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا فلور ننت کرتا ہوں آپ دوستوں کے ویڈیو اچھی لگ گئے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ